ہی اسلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم ایم سیکشوال ڈیس آرڈرز ان انفارٹالیٹی سپیشلیس وارکنگ ہیر ایٹ سائرہ ہیر کیر ان ہجامہ سینٹر بارہ بنکی ارتا پردیش دیکھئے پچھلی کئی ساری ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا ہے سیکشوال ڈیس آرڈرز کے بارے میں چاہے وہ پریمیچیار ایجاگولیشن ہو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو اس طرح کے جو سیکشوال ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو سپریٹ ویڈیوز میں بتایا ہے اور خاص خاص جو نسخے ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے سپیشفک جو ڈرگز ہوتی ہیں ان ڈیزیزز کے لیے وہ بھی ہم نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی ہیں آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا ان ویڈیوز میں جب بھی ہم نے ان سیکشوال ڈیس آرڈرز کے کوزز اور سمٹمز کی بات کی ہوگی تو اس میں ایک کوز جو عام طور پہ سبھی ڈیس آرڈرز اور سبھی ڈیزیز میں پایا جاتا تھا وہ تھا آپ کا ماسٹر بیشن جسے ہم لوگ ہست میتھون یا اردو میں اس کو ہم لوگ مشتزنی کے نام سے جانتے ہیں مشتزنی مشتزنی واقعی بہت ہی خراب مرض ہوتا ہے جن لوگوں میں یہ لگ جاتا ہے یہ جلدی چھٹنے کا نام نہیں لیتا ہے اور جو مریض اس میں مقتلع ہوتے ہیں جو پیشنٹ اس میں مقتلع ہوتے ہیں وہ لوگ اس کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں کوشش بھی بہت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس مرض سے نکل نہیں پاتے ہیں مشتزنی کے بارے میں ہم نے بہت ساری ویڈیوز میں پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے آلریڈی کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس کے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہم ریپیٹ نہیں کرنا چاہیں گے آج آج کی اس ویڈیو میں بیسکلی ہم بات کرنا چاہیں گے مشتزنی کے بارے میں کہ مشتزنی تھوڑا سا اور دے دیں گے آپ لوگوں کو باتی اصل مقصد ہے جو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا آپ لوگوں کو بتانے کا وہ یہ ہے کہ مشتزنی جو لوگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی باڈی میں جو جو بیڈ امپیکٹ آ رہے ہیں جو ان کی باڈی میں نقصانات ہو رہے ہیں جو ان کے اندر سیکشول ڈیسارڈرز ہو رہے ہیں اسپیشلی سیمنز ریلیٹڈ جو پرابلمز ہو رہی ہیں ان کو کن میڈیسنز کے طور پر ریزارگ کیا جا سکتا ہے کن میڈیسنز کے طور پر ان کو جو ہے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ مانسٹر بیشن لوگ کرتے رہتے ہیں پھر ان کی خوج اور تلاش جاری ہو جاتی ہے کہ ہمارے اندر جو پریشانیاں ہو رہی ہیں ہمارے اندر جو ایشوز ہو رہے ہیں جو جو ڈیسارڈرز ہمارے اندر سیکشولی آ رہے ہیں ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکیں اس کی وہ لوگ ریسرچ چالو کر دیتے ہیں اور طرح طرح کی میڈیسنز وہ لوگ ڈھوننے لگتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم کچھ ان میڈیسنز کے بارے میں بتائیں گے جو فریکوینٹلی ہم اپنی پریکٹس میں یہاں پر یوز کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کو دیتے ہیں جن لوگوں میں اس طرح کی ایشوز ہو جاتے ہیں اور خاص طور سے جو لوگ مشتزنی کرتے ہیں بہت زیادہ تو ان لوگوں میں اسپرمیٹوریا جریان منی داد کی شکایت جسے کہتے ہیں ہم لوگ یا پھر ایکسیسیب ناکٹرنل ایمیسنز کا طرح احتلام جسے کہتے ہیں ہم لوگ ساپندوش کہتے ہیں اندھی میں اور پریمیٹر ایجاکولیشن اور ایکسیسیب ناکٹرنل ایمیسنز اور اسپرمیٹوریا ڈابلپ ہو جایا کرتا ہے عام طور پر یہ پریشانی ہوتی ہے شرنکیج کا ایشو ہوتا ہے پتلاپن اور چھوٹاپن ہو جاتا ہے پرائیویٹ پارٹ میں اس طرح کے ایشوز دیکھنے کو پائے جاتے ہیں فریکوینسی بڑھ جاتی ہے یورین کی تو ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے آپ کی یعنی کی پوری کی پوری جو ڈائیگنوسیس بنتی ہے اکارڈنگ تو یونانی سسٹم آف میڈیسین اس کو ہم لوگ آسابی کمزوری کے نام سے جانتے ہیں آسابی کمزوری یعنی کی ان کے جو پیلوک فلور مسلس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں ان کے پینائل مسلس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں ایون ان کے جو وائٹل آرگنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ویک اور کمزور ہو جاتے ہیں ان کا دل ان کا دماغ ہے نا ان کے کٹنیز ان کا اسٹمک ان کا نظام ان کی باڈی کا جو ہے وہ دھیرے 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 کر کے خراب ہونے لگتا ہے ان کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے یہ سٹوڈینٹ ہوتے ہیں تو ان کو ریکال کرنے میں چیزوں کو بڑی پرابلم ہوتی ہے کچھ پڑھتے لکھتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں یاد کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں بہت یاد نہیں ہوتا ہے چونکہ ان کا برینڈ ویک ہو جاتا ہے تھوڑی دیر پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے وہ غمگین رہنے لگتے ہیں الگ تھلگ بلکل اکیلے اکیلے رہنے لگتے ہیں اس طرح کی پریشانی ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بلکل ان کا لوگ ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بلکل انفیریر سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو کسی لائق اور کسی قابل نہیں سمجھتے ہیں اس طرح کی پریشانی ان کے اندر ہونے لگتی ہے تو عام طور پر مشتزنی جو ہوتی ہے ایسے لوگ کے جو لوگ اسلامیات سے بلکل دور رہتے ہیں دین و مذہب سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے بہت دوری بنانے لگتے ہیں اور اس طریقے ایسے لوگ جو غلط سرد لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں غلط سرد باتیں سنتے ہیں فہش فلمیں دیکھتے ہیں گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں گندی تصاویر دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے گندی گندی باتیں کرتے ہیں آپس میں جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے ہر وقت ذہن میں یہی ساری چیزیں رہتی ہیں بلکل جمان ہوتے ہیں یا پھر جمان ہو گئے ہیں بہت زیادہ اور ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ عام طور پر ماشٹر بیشن کی لطمیں مطلع ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کے اندر ماشٹر بیشن کی عادت ہو جاتی ہے یہ جدید سائنس یعنی کہ موڈرن سائنس علوپیت میں اس کو جو ہے ابھی تک جو سیمن تھا اس کو فاضل مادہ کہا جاتا تھا فاضل مادہ مطلب کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہماری باڈی کی ایکسٹرا ہے آپ اس کو چاہے جتنا خارج کریے آپ کی باڈی اس کو پروڈیوز کر رہی ہے اس کو بنا رہی ہے آپ کی باڈی میں اس سے کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے علوپیت میں یہ مانا جاتا تھا لیکن یونانی سسٹم آف میڈیسن میں زمانے قدیم سے بہت اولڈ یہ کانسٹ ہے کہ یہ فاضل مادہ ہرگز نہیں ہے اور اس کے نکلنے کی وجہ سے آپ کی باڈی میں بہت سارے پروڈمز آتے ہیں یہ فاضل مادہ ہرگز اور ہرگز نہیں ہے تو آج کی ڈیٹ میں دیکھا جائے تو علوپیت میں بھی اس کو اب فاضل مادہ نہیں مانا جاتا ہے اس کو اب بہت ہی ویلیو دی جانے لگی ہے اور اس کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سچ میں فاضل مادہ نہیں ہے اور اس کے باڈی میں بہت زیادہ نکلنے کی وجہ سے آپ کے باڈی میں بہت سارے ایشوس ہوتے ہیں جیسے کہ یونانی سسٹم آف میڈیسن میں بہت پہلے سے کہا جاتا تھا اب علوپیت بھی اس کو مانتا ہے اور علوپیت میں بھی اب اس کو جو ہے فاضل مادہ ہرگز نہیں کہا جاتا ہے اس وجہ سے مانسٹر بیشن کو اب بلکل بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا ہے مانسٹر بیشن اب بلکل اوائٹ کیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب آپ بلکل ینگ ہوتے ہیں بلکل نوجوان ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں بلکل باڈی آپ کی جو ہے چرم سیمہ پر ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں ان چیزوں سے زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے ان چیزوں سے آپ کے باڈی میں بہت زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے اس وقت آپ کی باڈی کا جو پروڈیکشن ہوتا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور باڈی کا ظاہر سے بات ہے ساری چیزیں بہت ہی اچھے سے پروڈیوز ہو رہی ہیں ان کا پروڈیکشن ہو رہا ہے ساری چیزوں کی تخلیق بہت اچھے سے ہو رہی ہے آپ کا باڈی کا سسٹم اور نظام بہت اچھے سے کام کر رہا ہے تو اب ان ساری چیزوں سے اس وقت آپ کو بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جیسے 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 آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے آپ بڑے ہوتے جاتے ہو تو پھر آپ کے اندر اس طرح کی جو ویٹنیسز ہوتی ہیں وہ آپ کو دبانے لگتی ہیں آپ کے اندر ویٹنیسز بہت زیادہ آنے لگتی ہیں پھر چل کر کے آگے آپ ان ساری چیزوں سے جو ہے اگریشت ہونے لگتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہونے لگتے ہیں آپ ہے نا تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے کہ بہت زیادہ ایکسز نہیں کرنی چاہیے سیکشل انٹرکوز آپ کو بہت زیادہ کرنا چاہیے اور نہ ہی مانسٹر بیشن آپ کو بہت زیادہ کرنا چاہیے تو یہ ساری باتیں ہو گئیں مانسٹر بیشن کے بارے میں اب آتے ہیں اصل بات جو ہم نے وعدہ کیا تھا آپ کو اسٹارٹنگ میں کہ کچھ میڈیسنز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو دیکھئے چونکہ میں نے آپ کو ایک ڈائیگنوزز بتائی پہلے ہی کی عام طور پر کیا ہو جاتا ہے جو لوگ مانسٹر بیشن زیادہ کرتے ہیں ان کے اندر آسابی کمزوری ہو جاتی ہے پیلویٹ فلور مسل جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور اور ویک ہو جاتے ہیں تو اب آسابی کمزوری کو ریزولپ تو کرنا پڑے گا جب بھی کوئی ڈائیگنوزز آپ کی کنفرم ہو جائے تو اس کا جو مین سبب ہوتا ہے اس کا آپ کو اصالہ کرنا پڑے گا اصل جو کوز ہے اس کو ریزولپ کرنا پڑے گا تب ہی آپ کی ڈیزیز کیا ہوگی کیور ہوگی ادر وائز آپ کی ڈیزیز کیور نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آسابی کمزوری اور جو ہے پیلویٹ فلور مسل جو آپ کے ویک ہیں ان کو ریزولپ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ کو کیگر ایکسرسائز کرنی پڑے گی پیلویٹ فلور مسل کی جو ویکنے سے ان کو ریزولپ کرنے کے لیے کیگر ایکسرسائز اور جو پرائیوٹ پارٹ میں شرنکیج ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمارا آئل پہلے کچھ دنوں تک آپ کو ون زیرو پور ایڈوائز کیا جاتا ہے آپ کو وہ استعمال کرنا ہے اور پھر بعد میں آپ کو ون زیرو تھیری کی مساج کرنی ہے اس سے دھیرے دھیرے آپ کی جو ہے پیلویٹ فلور مسل کی جو ویکنے سے ہوتی ہیں وہ بھی ریزولپ ہنے لگتی ہیں اور شرنکیج کا جو ایشو ہوتا ہے وہ بھی ریزولپ ہنے لگتا ہے ساتھ میں ہمارا جو نسخہ ہوتا ہے ون زیرو ایٹ جو آسابی تمزوری کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہے الحمدللہ آپ اس کا ضرور استعمال کریں گے ساتھ میں چونکہ اس میں سیمن کی کالٹی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب ایکسیسیف جب اس کو ریموو کرتے ہیں نکالتے ہیں خارج کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے اندر اس پر مٹوریہ کی شکایت ہوتی ہے اس کے لیے آپ ہمارا جو نسخہ ہے ون فور فور اکسو چوالس وہ آپ استعمال کریں گے ڈبل ون سکس اکسو سولہ وہ استعمال کریں گے آپ سیمن کی کالٹی کو امپروو کرنے کے لیے اس کو گاڑھ بنانے کے لیے ہمارا جو نسخہ ہے ون ٹونٹی نائن آپ اس کا ضرور استعمال کریں گے ساتھ میں اس پرموجینک لیں گے چونکہ جب بھی سیمن کے ڈیس آرڈرز آپ کی باڈی میں آتے ہیں تو عام طور پر اس پرم سے ریلیٹڈ بھی ایشیوز ہو جاتے ہیں اس پرم کاؤنٹ آپ کا کم ہونے لگتا ہے تو پھر آپ کو ایسی صورت میں ہمارا اس پرموجینک ہے وہ بھی آپ کو اس میں ضرور ایڈ کرنا چاہیے ساتھ ساتھ میں ڈیجیشن کو اچھا رکھنے کے لیے چونکہ آپ کا اندینزاہ میں حضم جو ہے ڈیجیسٹو سسٹم جو ہے وہ بھی کہیں کہیں ویک اور کمزور ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے آپ کو ہمارا جو نسخہ ہے ون فورٹی ون ایک سو اکتالیس وہ بھی آپ کو کھانے کے بعد دونوں ٹائم دو دو ٹیبلٹ ضرور استعمال دونی چاہیے تو یہ کچھ خاص سپیشفک ڈرگز ہیں کچھ میڈیسنس ہیں جن کا ہم استعمال کراتے ہیں اس طرح کے پیشنٹ میں عام طور پر ہم ایڈوائز کرتے ہیں جب اس طرح کی پریشانی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کسی پیشنٹ میں کہ انہوں نے مارشربیشن بہت زیادہ کیا ہے مشت زنی اور ہست میتن جو ہے بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس طرح کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو ریزولپ کرنے کے لیے ان کو کیور کرنے کے لیے جڑ سے ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی جو میڈیسنس ہوتی ہیں وہ ہم عام طور پر اپنے پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ بھی ان میڈیسنس کو یوز کر سکتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں ڈسپلے پر آپ کو نمبر شو ہو رہا ہے 9452580 944 اس نمبر پر آپ ان میڈیسنس کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں آپ اپنے ہم مانگا سکتے ہیں یا اگر آپ اس طرح سے پریشان ہیں مسٹیبیشن سے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں آپ کا جو ہے کم نہیں ہو رہا ہے بہت چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں چھوڑ نہیں پا رہے ہیں آپ تو پھر اس کے لیے آپ کاؤنسلنگ لے لیجئے ہمارے ہمارا ڈائریکٹی آپ آن لائن کنسلٹیشن ہمارے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں اور اگر آپ آس پاس ہمارے رہتے ہیں باربنگ کی کے تو آپ ہمارے سینٹر پر ویزٹ بھی کر سکتے ہیں ہم سے ڈائریکٹی آپ آ کر کے مل بھی سکتے ہیں جو ہیلپ لائن نمبر ہے ہمارا اسی نمبر پر آپ ساری ڈیٹیل لے سکتے ہیں اس کے بارے میں کیسے آپ مل سکتے ہیں کب مل سکتے ہیں اور آن لائن کنسلٹیشن آپ کیسے بک کر سکتے ہیں اس کی ساری انفرمیشن وہاں پر آپ کو دے دی جائے گی باقی امید کرتے ہیں کہ مارسٹر بیشن کے بارے میں جو انفرمیشن آپ کو دی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں یہ آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اور یہ جو نسخیں ہم نے آپ کو بتائے ہیں جو میڈیسنز ہم نے آپ کو بتائی ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا تو تھینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم